اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کونس ایپس بیلڈر پلیٹ فارم پر اس کے بعد آج کی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جن کا سیقالوجی 542 ہسٹری اینڈ سسٹم آف سیقالوجی کا مٹ ٹرم ہونے جا رہا ہے اور ان کی پریپریشن نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے میں دو ہی ویڈیو بناوں گا جسٹ دو ویڈیو ایک لیکچر 1 سے لے کر لیکچر 10 تک اور دوسری لیکچر 11 سے لے کر لیکچر 22 تک ان کی بہترین قسم کی تیاری ہو جائے گی میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا اور ہائلائٹڈ ہینڈ آؤٹس کے ساتھ بتاؤں گا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈیو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے لیسن 1 میں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جسٹ یہ انشینٹ فلسفر کا بتایا گیا ہے اور اس میں جو ہے نا جو چیزیں بتائی گی ہیں وہ لیسن 2 سے مین سٹارٹ ہوں گی اس لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن 2 سے لیسن 2 میں سب سے پہلے ہسٹری ہے دیکھیں ہسٹری آپ کو پتا ہوگی سائیکالوجی کی مطلب کہ جب ہم سائیکالوجی کی ہسٹری پڑھیں گے تب ہی ہمیں چیزیں اور چیزوں کے بارے میں اگائی ہوگی اویرنیس ہوگی جی کہ ہم سائیکالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں ہسٹری میں پتا ہیں سب سے پہلی چیزیں جی بتاتے ہیں جی کہ انشینٹ گریر فلسفر اینڈ سائیکالوجیسٹ ریکارڈی ٹری ایلیمنٹس ٹو بی دہ بیسک انگریڈنٹس آف آل میٹر انکلوڈنگ ہیومنس یہ تین ایسے ایلیمنٹس ہیں یہ ایم سی کیوز کے والے سے بھی ایمپارٹنٹ ہے کہ ان کو تمام فلسفر اینڈ سائیکالوجیسٹ نے موسٹ ایمپارٹنٹ انگریڈینٹس کے مطلب جو ہماری زندگی کے ایک کہہ لیں کہ پیٹ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم زندہ رہی نہیں سکتے وہ یہ تین ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد کام سائیکالوجی کا کہاں سے سٹارٹ ہوا سائیکالوجی کا جو دور تھا وہ سکرات اور رسٹو کے ٹائم کا سٹارٹ ہے لیکن اس کی جو اویرنس ہوئی وہ لیٹر آن سیونٹین سکسین ایٹین سینچری میں ہوئی تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں جی سکرات سے یہ ایک انشنٹ گریگ فلسفر تھے انہوں نے یہ بات کی تھی جو انسان کا نالج ہوتا ہے اور جو انسان کی اویرنس ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ایک نیکی کرنے کی صلاحیت کرتی ہے ٹھیک ہے یہ کس نے کہا تھا سکرات نے کہا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سکرات نے جو انٹروڈیوز کرویا تھا اس کی جو بہترین مثال یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو انہوں نے بڑی خوشی سے پی لیا کیوں کیونکہ یہ جو ہے نا اس پہ تھے کیا کہتے ہیں یہ حق پہ تھے ان کی یہ بڑی اسٹری ہے یہ بھی آپ اگر ریڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جو سول تھا اس کو انہوں نے سائک کا نام دیا گریگ میں ٹھیک ہے جی ان کے جو پڑھانے کا سٹائل تھا اس کو ایک سپیشل نام دیا گیا یہ بھی یاد رکھنا ہے اس کو بہت پلیٹو جو کہ ان کے سکرات کے بہترین شگرد رہے ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے انسان کے جو نالج ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا اس کے دماغ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جو انیٹ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے مائنڈ میں انیٹ انسائیڈ دا مائنڈ یہی جو ہے نا انسان کا نالج سب کچھ یہی بناتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پلیٹو نے پرسنیلٹی کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں بتائی تھی ٹھیک ہے انہوں نے ان چیزوں میں بتایا تھا جی کہ جب پرسنیلٹی بنتی ہے اس کے تین پارس ہوتے ہیں تین پارس میں سب سے پہلے انہوں نے انٹیلیکٹ ویل اینڈ ایپیٹائٹ یہ تین چیزیں انہوں نے امپورٹنٹ کرا دے تھی ان تین چیزوں کو لیٹر آن انہوں نے کس طرح لیا کہ انٹیلیکٹ کہتے ہیں بسیقلی ریزننگ کرنے کو ایک انسان جو ریزننگ کرتا ہے ریزنس مطلب کوشننگ کرتا ہے تو اس کی پرسنیلٹی اس سے بھی شو ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے انسان کا پیشن ٹھیک ہے پیشن ویل کے مطلب ایک چیز کو کرنے کی کرنے کی صلاحیت دوسری ایپیٹائٹ کہ مطلب جب ایک انسان کے اندر صلاحیت پیدا وہ اس کے لیے بھاگتا ہے ٹھیک ہے سیم اسی طرح یہ دیکھیں پلیٹو سو جیسٹ ہے سول ہیس تری پارس سول کے بھی تین ہی پارٹ ہیں سیم وہی انٹلیکٹ ریزن کو بولتے ہیں ویل پیشن کو بولتے ہیں ایپیٹائٹ ایپیٹائٹ کو یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہیں لوکیٹڈ ان ہیڈ چیسٹ سٹومک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایمپورٹن ہے تھوڑا ٹھیک ہے یہ تھا جی آپ کا لیسن نمبر ٹو ابھی لیسن نمبر تھری کے اوپر چلتے ہیں گریٹ تھنکرز جو گریٹ تھنکرز تھے اس ٹائم کے انشنٹ فلسفر جو سکرات پلیٹو ہم نے پڑھ لیا اگلا نام آتا ہے جی موسٹ امپورٹن نیم آف ڈیٹ ٹائم واز ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل ایک جو ہے بہترین فلسفر تھنکر اس ٹائم کے ایک بہترین فلسفر اور تھنکر مانے جاتے تھے اس ٹائم ہی نہیں میں کہوں گا کہ آج کے ٹائم میں بھی ان کا وہی نام ہے جو کہ اس ٹائم میں تھا ٹھیک ہے جی اچھا جی ہم چلتے ہیں جی آگے انہوں نے ایک بک لکھی تھی ڈے اینیما انہوں نے اس کو نام دیا تھا دہ سول کا ایرسٹوٹل is the considered as the first psychologist ever ایرسٹوٹل rejected the idea of dualism of soul and the body and put forward the view that these two are not separate but one entity انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ body اور soul جو ہیں یہ separate نہیں ہیں یہ بالکل جوڑے ہوئے ہیں انہوں نے idea of dualism جو ہے نا ایرسٹوٹل نے جو ہے نا اس چیز کو reject کیا تھا کہ یہ separate نہیں ہیں یہ ملے ہوئے ہیں ایک ساتھ ہیں جڑے ہوئی چیز ہیں ٹھیک ہے جی اس لیے اس وجہ سے ان کو first psychologist کا title بھی دیا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی کہ ایرسٹوٹل was in was of viewed at ideas in human body being tend to become associated with each other and these three reasons become association of the ideas ideas یہ جو associate کرتے ہیں ایک جو سرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں وہ کن تین بنا پر ہوتے ہیں first thing is similarity continuity contrast دیکھیں similarity ایک چیزیں کو دوسری چیز کے جیسے ساتھ کرنا integrity کہتے ہیں کہ ایک چیز کو relate کرنا دوسری کے ساتھ contrast کے مطلب کے opposite چیزیں ہیں ideas جو ہے نا opposite ہیں لیکن ان کو ایک ایچ ایڈر کے ساتھ completely وہ کرنا مطلب ان یہ تینوں جو ہے نا ملتی جلتی ہیں اس لیے انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جو ideas ہوتے ہیں وہ انہی تین چیزوں کے ساتھ بنتے ہیں ٹھیک ہے جی according to aristotle man is a biological being whose function include انسان biological being ہوتے ہوئے اس کے کچھ functions ہیں eating perceiving having children thinking and doing things ٹھیک ہے جی یہ پانچ آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد آگے Aristotle also describe the two types of motive motive دو قسم کے ہوتے ہیں primary motive and secondary motive یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنے کیونکہ sigalogist کے student کو یہ پتہ ہونے چاہیے normal اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کو بھی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز ہے جی primary motive secondary motive primary motive وہ motive ہوتا ہے جو کہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ انتہائی ضروری ہوتا ہے انسان اس کے بغیر یہی سمجھ لیں کہ زندہ نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے مطلب importance بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے جی بھوک پیاس ریسٹ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ important ہیں تو secondary motive ہوتی ہے secondary motive ایسی motive ہوتی ہے کہ جو انسان کی رچ میں بس چاہتی ہے مطلب کوئی habit ہے اب یہ آپ کی habit ہے جھوٹ بولنا دیکھیں جھوٹ بولیں گے یہ آپ کی secondary motive ہے کہ بھائی آپ کو جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ کس نے بتائی تھی دونوں motives ایرسٹوٹل نے ایرسٹو ایرسٹوٹل also gave the concept of catharsis catharsis ایسی state ہوتی ہے جس میں انسان کے emotions ملکل release ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب کہ ایک ایسی عالت میں آ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے feel بھی سب کچھ کرتا ہے لیکن بس اس کے emotions کچھ بھی نہیں ہوتے emotions release ہو جاتے ہیں اس state کو catharsis کہتے ہیں یہ بھی ایرسٹوٹل نہیں بتائی تھی lesson number 4 کے اوپر چلتے ہیں psychology in the fifth to twelfth century اچھا اس پانچویں سے گیارویں صدی کے جو دور تھا اس کو بولتے ہیں dark age ٹھیک ہے dark age کیوں کیونکہ اس میں بڑا زوال آیا تھا اس time میں اس لیے اس کو dark age بولتے ہیں سینٹ اگستین کے سینٹ اگستین یہ ایک subject of psychology میں جو ہے نا ایک important name ہے انہوں نے بات کی تھی evil اور sin کے اوپر مطلب کہ اچھائی اور برائی کے اوپر انہوں نے دو principle دیئے تھے جی کہ انسان کی زندگی میں اس کائنات میں ہر جگہ پر دو ہی قسم کے جو ہے نا principles ہیں goodness and evil مطلب کہ اچھائی اور برائی کا دو ہی راستے ہیں انسان یا تو اچھے پہ چلتا ہے یا برے پہ چلتا ہے لیکن یہ انہوں نے ساتھ کیا ایڈیشنل چیز کی goodness are evil ٹھیک ہے جی plato and soprat had also said the knowledge is virtue ٹھیک ہے جی یہ پڑھ چکے ہم ایوے سینہ ایوے سینہ was also of the viewed at human soul was non material or immortal ایوے سینہ نے یہ بتایا تھا جی کہ human soul جو ہوتی ہے وہ immortal ہوتی ہے immortal means that کہ ایک چیز ہے وہ مطلب فانی مطلب کہ نا ختم ہونے ہو نا فانی مطلب کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی چاہے آپ انسان مر جائے گا لیکن soul ختم نہیں ہوگی یہ کس نے بولا تھا ایوے سینہ نے ایوے سینہ was of the view that mind has a tremendous effect upon the body such that it can make it stick or make it healthy ٹھیک ہے جی mind کا body کے ساتھ اچھا relation ہوتا ہے یہ healthy بھی منا سکتی ہے اس ٹھیک بھی اس کے چار قسم کی stages ہوتی ہیں imagination desires impulsion movement ٹھیک ہے جی آپ نے خود ان کی definition دیکھ لینی ہے اچھا جی another of Avicina's contribution is that he distinguished between secondary and primary perception اوپر کیا آپ نے بڑا ہے primary and secondary motive لیکن یہاں پر perception کی بات ہو رہی ہے primary perception وہ perception ہوتا ہے جس میں انسان اپنی own پہ مطلب اپنی base پہ کچھ بتاتا ہے اور منродکہ بلی جسpas ہے براہ بار رہا Pat موسیقی 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 سے یہ دونوں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد یہ کچھ چھین جو ہے نا انہوں نے بتائی تھی کہ نفسے من can change and prove himself from نفسے امارہ to نفسے مطمئنہ by doing the right things which according to him are six یہ چھین چیزیں ہیں یہ کرنے سے انسان کے اندر جو ہے نا نفسے امارہ سے نفسے مطمئنہ کی طرف جا سکتا ہے یہ چھے چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے پڑھنی ہے اور ان کو رٹا لگانا ہے یاد کرنا یہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی انہوں نے divided soul into five categories جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا جی کہ کچھ جو تھے نا psychologist کہہ لئے ہیں philosopher کہہ لئے ہیں جو بھی کہہ لئے ہیں انہوں نے divide جاتا soul کے different parts ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی soul کی پانچ categories دی تھی جن میں first off انہوں نے آل انہوں نے کہا تھا nutrition ہوتی ہے کہ مطلب کہ اس کی growth and development کے لیے اس کو nutrition کی ضرورت ہوتی ہے sensitiveness کہ اس میں emotions and feelings بھی ہوتی ہیں imaginative بھی ہوتی ہے cognitive بھی ہوتی ہے and appetitive بھی مطلب اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس سے وہ anger and thirst کی طرف اگر ہوتا ہے کہ اس کی طرف جاؤں ٹھیک ہے یہ ہو گئی جی پانچ چیزیں اس کے بعد important چیز last page later European adopted ever is ever ever was ideas and rejected speculation which was the reason for their civilization to advance at the rapid pace جو یہ concept تھے یہ soul والے part اور knowledge کا جو انہوں نے مطلب determinism کے related ever rose نے جو باتیں کی تھی اس کو انہوں نے pick کیا and وہ pick کرنے کی وجہ سے انہوں نے بہت rapid speed کے ساتھ مطلب کہ تیزی کے ساتھ وہ بڑے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہے جی renaissance کہتے ہیں کہ rebirth ایک چیز آئی گر گئی جیسے میں نے بتایا 5th to 11th century dark age تھا اس میں گھرا ایک دچکہ لگا لیکن دوبارہ پھر rebirth ہوئی کب سے 13 to 16th century میں دوبارہ پھر rebirth ہوئی تھی ٹھیک ہے جی during resonance new ideas and fresh research was encouraged یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس میں جب rebirth ہوئی psychology کی تو اس میں top پہ نام آتا ہے reny discrets reny discrets ان کا نام اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے psychology کا جو knowledge تھا thinking process تھا اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی تھی انہوں نے بتایا تھا جی uh discrete main method of acquisition of knowledge was to doubt everything ٹھیک ہے کہ مطلب کہ جب ایک بندہ knowledge gain کرتا ہے تو اس کے mind میں doubt create ہوتے ہیں دیکھیں ایک چیز ہے آپ کو ایک for example کوئی چیز ہے television ہے آپ کو television کے بارے میں کچھ نہیں بتا تو آپ کے mind میں کوئی بات آئے گی نہیں نہ کوئی doubt آئے گا نہ کوئی اور سوچ آئے گی لیکن ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا then you will think that what is its internal mechanism مطلب اس کے اندر mechanism کیا ہے اس چیز کے بارے میں آپ سوچیں گے thinking آئے گی doubt create ہوں گے نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے اس کی picture آ رہی ہے کیسے اس کا کچھ اگلا process ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ acquiring of knowledge was obviously create doubt but in doubt کو جو ہے نا clear کیسے کرنا ہے یہ بھی knowledge ہی بتاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے cogito ergo sum it means that i think therefore i am in my in other words once again thinking signifies the existence of the person ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے cogito ergo sum کا i think therefore i am یہ یاد رکھنا ہے the separation of body from the soul is called dualism in psychology جی اس کو dualism قرار دیا تھا اچھا جی اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ two types of thought innate and acquired thoughts associationist ہوتے ہیں associate کرنا چیزوں کو relate کرنا ٹھیک ہے associationist میں Thomas Hobbes کا نام top پہ آتا ہے Hobbes is considered as the important materialistic thing of the time ٹھیک ہے اچھا ہے اور چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ جو highlighted notes ہیں یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ concept builder کی official website پر پڑے ہیں and all handouts میں جا کر آپ دیکھیں وہاں سے آپ کو مل جائیں گے mechanical materialism اچھا یہ جو بندے تھے انہوں نے Thomas Hobbes کا آپ نے اس لیے یاد رکھنا ہے کہ یہ materialistic thinker تھے materialistic thinker وہ ہوتا ہے جو کہ psychology کو بھی materialistic side سے overview کرتا ہے ٹھیک ہے وہ materialistic thinker کلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا انہوں نے جتنی بھی چیزیں create کی تھی mind کی emotions اور جو کچھ بھی یہ materialistic عوالے سے ہی کی تھی according to Hobbes three things three things create association habits wishes and repetition یہ تینوں چیزیں association create کرتی ہیں John Locke John Locke کا نام he is considered to be the founder of British empiricism John Locke was the view that ideas are not innate and inborn but ideas were developed over the due course of time to experience that an individual has according to John Locke the mind of a child at his time of birth is like a clean slate انہوں نے کہا تھا جی کہ جو برت کے time child کا mind ہوتا ہے وہ just a clean slate کی طرح ہوتا ہے جس کو ہم tabula raça بولتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان کی یہ چیز بڑی important ہے اس کے بعد tabula raça کے اوپر جو کچھ بھی ہم لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں it means that کہ اگر آپ اپنے بچے کو جو کچھ بھی سکھائیں گے وہ اس کے mind میں بیٹھ چاہے گا regarding to John Locke we learned by two ways sensation and reflection یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے sensation اور reflection کو ٹھیک ہے ان کی definition بھی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے association میں دوسرا نعمت ہے ڈیویڈ ہومے کا ڈیویڈ ہومے فالوڈ دا لوکین پوائنٹ آف یو جس طرح لوکین نے sensation کے بارے میں بات کی تھی same انہوں نے بھی ان کے ہی پوائنٹ کو اٹھایا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا جی کہ sensation کے ساتھ ساتھ observation are the true source of knowledge knowledge cannot be gained by looking into the mind کہ ٹھیک ہے مطلب کہ sensation اور reflection سے ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ observation بھی ہے اس کا process ٹھیک ہے سارا کچھ mind کی internal اس سے نہیں ہوتا اچھا جی جو ڈیویڈ ہومے جس وجہ سے fame ہوئے تھے وہ انہوں نے cause and relationship cause and effect کا relationship کے اوپر بہت زیادہ زور دیا تھا ٹھیک ہے جی اور ان کی یہ جو knowledge کو مطلب knowledge gain کرنا اس تمام approach کو جو ہے نا utilitarian approach بھی کہا جاتے ہیں ہومے also distinguished violent passion and compassion violent passion کیا ہوتا ہے جی love وغیرہ اور compassion کیا ہوتا ہے جی جو کسی انسان کی aesthetic یا moral feelings ہوتی ہیں اس کے بعد فرنچ revolution start ہو گیا فرنچ revolution start ہوا جی فرنچ revolution took place in 1789 میں جس میں top پر نام آتا ہے ڈینیس ڈیڈروٹ ان کا کیا رول تھا کوئی اتنا خاص نہیں اگاست کومٹ کومٹ کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ ان کو first sociologist مانا جاتا ہے first sociologist کون سے تھے august کومٹ جنہوں نے he sees the intellectual development of man covered by what is the law of the three stages first stage second stage and fourth stage first stage میں supernatural چیزیں وہ دیکھتا ہے second stage میں کیا دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ لکھی ہوئی ہیں first stage میں کیا کرتا ہے یہ supernatural چیزیں دیکھتا ہے second stage میں پھر natural کی طرف آتا ہے پھر جو انا four stage میں وہ اپنے ideas اور hypothesis create کر کے تو اس process کی اوپر انہوں نے بات کی جس کو law of three stages بھی کہا جاتا ہے com to propose that man mind passed through three stages یہ وہی سیم بات کر رہے ہیں کہتے ہیں جی جب development کی طرف انسان جاتا ہے نا تو اس کی تین stages سے گزر کر جانا پڑتا ہے supernatural یا جو intellectual people ہوتے ہیں نا یہ جو نیوٹنز ہو گیا نیوٹن ہو گیا ایرک اریکسن ہو گیا یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ supernatural natural and ideas or observation or hypotheses ان چیزوں سے گزر کے تب اس level تک پہنچتے ہیں اس system of achieving such a society is presented in his book the course of positive philosophy اچھا جی اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں lecture number nine کی german contribution german contribution میں سب سے پہلا نام یہ چیز آپ نے پڑھنی ہے psycho physical parallelism یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی assignment آپ نے خود انٹرنیٹ سے search کرنا ہے immunal count count was against introspection and believed that observation and empiricism can lead to the knowledge اچھا جی absolute idea اس کے علاوہ کوئی important چیز نہیں ہے جو important ہوتی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں synthesis کچھ کو بولتے ہیں when both these explanations are combined it result in finally اس کو بھی چھوڑ دیں اچھا جی industrial revolution دیکھیں جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد industrial revolution کیسے آیا کب آیا یہ 18 و 19 صدی میں آیا جس کو modern world بھی بولا جاتا ہے اس میں important role تھا جی william james کا کون ہے جی the first really practical engine was invented by scotsman james ward in about 1775 یہ بھی mcqs کے حوالے سے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ رشن کو contribution میں ڈیون سکینو اور ڈیون پابلم کا نام آتا ہے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں جی کہ first among the russian contribution was ڈیون سکینو اور سکینو اور سوری آپ خود پڑھ لیجیے گا جو بھی جو ہے اس کو نام دینے جائے ڈیون پابلو father of the russian psychology اچھا جی last line up early put forward the view that there are certain parts in the brain that are argument and facilitate certain responses and are certain parts which inhibit certain responses scan of ideas deeply influenced the idea of psychology and form the basis of new researches in the انہوں نے جو ڈیون دیئے تھے اس time میں تو یہ بڑے جو ہے نا لوگوں نے ان کو pick کیا تھا ٹھیک ہے جی یہ تھا جی ہمارا lecture 1 سے لے کر lecture 10 تک جو جو important چیزیں تھی وہ میں نے highlight بھی کی تھی lecture 11 سے lecture 22 تک بھی میں نے already جو ہے نا ایک ویڈیو پہلے بنا دی تھی سوری کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ اس میں issues آ رہے تھے تو میں نے معذرت کے ساتھ وہ ویڈیو پہلے بنائی تھی لیکن میں نے کہا تھا کہ میں دوسری بھی بناوں گا ایک سے لے کر 10 تک بھی تو یہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں exam کی وجہ سے تو اس لیے معذرت again آپ سے request ہے کہ آپ نے اگر امارا چینل subscribe نہیں کیا تو kindly اس کو subscribe کر دیں تاکہ ہمارے یارانے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے ٹھیک ہے جی اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ